کر رہی ہیں جی اسلام علیکم کالر ویلکم ٹو دی شو جی ویلکم اسلام بہت ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اچھا اور معلوم باتی شو ہے آپ حضرات کا بڑے ایسی طریقے سے آپ اس شو کو کنڈک کرتے ہیں اور حضرت بڑے خوبصورت انداز سے توالا آپ کے جوابات سمجھاتے ہیں مجھے حضرت سے دو مختصر سی باتیں سمجھنی تھی ایک پہ یہ کہ حضرت یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے طور پہ بھی سونا استعمال ہوتا ہے آرٹھائٹس کے کچھ خاص مرض ہوتا ہے اس میں سونے سے علاج کرتے ہیں تو کچھ مریضوں کو اس سے شفاہ بھی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایک اور بھی ٹریٹمنٹ آویلیبل ہوتا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ کافی سائیڈ ایسیکس کے ساتھ ہوتا ہے تو اگر کوئی سونا استعمال کرنا چاہے اور وہ جو زیادہ سیزیر والا ٹریٹمنٹ ہے وہ نہ لے اور سونے سے اس کو حفاظہ ہو جائے تو کیا اس کی اجازت ہوتی ہے جبکہ متبادل ٹریٹمنٹ موجود ہے اسی مرض کا اور دوسرا یہ تھا کہ پوچھنا تھا کہ جیسے یہ انسان کے چشمہ گلاسز ہوتی ہیں تو یہ اگر گولڈ پلیٹڈ ہو تو گولڈ پلیٹڈ ہونا وہ گولڈ کے حکم نہیں آتا ہے یا ٹونی فور کیارٹ گولڈ جو ہے اس کا چشمہ پہنا جاتا ہے بہت شکریہ دونوں کوئیشن بڑے پیکٹیکل کوئیشن ہیں بلکہ اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی ایڈ کرتا چاہوں جو ان کا پہلا کوئیشن تھا کچھ ڈینٹس کے پاس بھی جب جاتے ہیں تو وہ میٹل کا کراؤن لگانے کی وجہے گولڈ کا کراؤن بھی لگاتے ہیں کیونکہ وہ مو کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سیف بھی ہوتا ہے ٹیکنیکلی بھی وہ تھوڑا سا ڈیوریبل بھی ہوتا ہے تو کیا سونے کا دانت لگوانا یا آرثرائٹس کا اس کے علاج کے لیے سونا یوز کرنا دونوں کی اجازت ہے کی نہیں سونے کا دانت والا حد بھی تو ویسے رسک میں ہے کسی ٹیم بھی دانت کام آسکتے ہیں ویڈیو لائک کرنا مت بولیں مزید ویڈیوز کے لیے رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو باشر آپ کے دو سوال بہت اچھے ہیں جہاں پہلے سوال کا تعلق ہے تو بطور علاج کے سونے کو استعمال کرنے کی اجازت ہے کیونکہ خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کی ناک کسی جہاد کے موقع پر کٹ گئی تھی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے ناک کی اجازت دی انہیں چاندی کا ناک لگا دیا تھا لیکن اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو آپ نے اس کو سونے کے ناک لگانے کی اجازت دی تو سونے کا ناک اس نے لگایا تو اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوئی تو سونے کے ناک کی اجازت اس کے ہو گئی ایک صحابی کے دانت کا مسئلہ تھا تو وہ دانت جو سونے کا لگانے کی اپنے اجازت دی تو انہیں سونے کا دانت لگایا تو وہ فکس بھی ہو گیا اس کے اندر کسی کو کوئی تافن پیدا نہیں ہوا تو گویا ہے کہ یہ سونے کے بطور علاج کے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی اجازت دیئے آج اگر کسی مریض کو سونے والے پروسسی سے جلدی فیدہ زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا جو تف والا جو ہے وہ ہارٹ ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا اور سونے والے ٹریٹمنٹ کو استعمال کرتا ہے تو بلکل شرن اس کی بلکل گنجاشی اجازت ہے اس میں کوئی ممانت نہیں ہوگی جی اور کالز ہیں موسیقی